اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس بٹا آج کا ہمارا لیکچر ٹین تھ انگلیش کا لیسن نمبر ہے تھرٹین فیتھ فولنیس تو آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر تھرٹین کی اوبجیکٹیو اور اس کی ایکسرسائز پڑھنے والے ہیں تو آئے سٹوڈینٹس آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں پیر نمبر 153 سٹوڈینٹس گلوسری یہ ہمارے پاس ورٹس میننگ ہیں یہ سینہ نمبر کیا دیں پیپر میں اپلاوڈیڈ تعریف کرنا شوڈ پریس شجاعت بہادری the qualities of being polite and honest confess mean اسلیم کرنا اقرار کرنا to admit a wrongdoing crime or error openly execution فانسیبر عمل درامت کرنا the killing of somebody as part of our legal process might قوت یعنی سٹرینٹ a real chakr ghana moved backward quickly sentence means سزای یا فیصلہ punishment by a judge study having a well developed strong looking body and limbs shorty zaman یعنی زمانہ دینے والا someone who is responsible for another person's behavior next vocabulary میں اے والا پارٹ میں کہتا ہے to endanger is a verb from danger write down the five verbs with a prefix and or and when you know sentences class 10th میں پیروڈ وڈس کی شکل میں آتے ہیں تو ہم نے اس کے بنانے ساپ کے یعنی prefix بنانے ہیں ہمارے پاس وڈ یہ پیپر میں آپ کو سنٹینسز بنانے کے لئے استعمال نہیں آتے یہ تو mcqs میں ہی آئیں گے اس کو رہنے دیں آپ یہ جیس سی والا پارٹ سنٹینسز ہیں اس کے نون ور ویبی پیپر میں کوش سن نہیں آئے گا دی والا پارٹ یہ پیرا گراف نمبر five کوڈ دو میں translate کریں پورے چپٹر کی ریڈنگ ہو چکی ہے next grammar portion ہے اس میں the third conditional یعنی کہ conditional sentences کی type number three اس کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے students کہ conditional sentence کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہے if clause دوسرا ہے main clause جو if clause ہے وہ if صحیح سٹارٹ ہوگا if clause میں شرط رکھی جاتی ہے اور main clause مطابق جزا یا سزا دی جاتی ہے تو اس کا جو فرمولہ ہے دیکھتے ہیں ہم کیسے بنائیں گے if clause جو ہے پاس پرفیکٹ میں یعنی اس میں ہے third form of verb استعمال ہوگی if clause میں اور main clause میں would have past participle اس میں would have third form verb might have پلس اس میں بھی third form of verb استعمال ہوگا نیچے پر دیکھتے ہیں example میں یہ exercise ہے ہمارے پاس put in correct verbs to make third conditional sentences بنانے کے لئے آپ استعمال کریں number one if you had not been late we would not have missed the bus پیپر میں تو ہمیں یہ جو sentence ہے ڈی والے پارٹ میں بنا بنا یہ آئے گا اور یہ پوچھا جائے گا کہ یہ conditional type کا کون سا sentence ہے کون سی type ہے type one ہے two ہے three ہے none of them تو اگر آپ اس کی پہچان ہوگی تو آپ اس کو ٹک کریں گے کہ یہ type third کا sentence ہے number two if we had arrived earlier we would have seen or aren't if she had gone to art school she would have seen a painter she would have become a painter بھی آ سکتا ہے number four if I had been born in a different country I would have learnt to speak a different language five اس میں main class پہلے میں ہے اور if class آگے چلی گئی they would have been late if they had not taken a taxi اس نحوی sentence آ سکتا ہے کہ if main class پہلے بھی آ سکتی ہے اور if class آگے چلی جائے گی number six we would have come if we had been invited next ہمارے پاس آگیا compound sentences compound کہتے ہیں مرقب جملے کو دو جملے سے میرے کا جملہ بنتا ہے اور اس کو ملانے کے لیے کنجکشن استعمال ہوتا ہے اب اس میں پڑھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کی کیسے پہچان ہوگی compound sentences کی ہمیں compound sentences made up of two or more main classes دو یا دو سے زیادہ main class سے مل کے بنتا ہے جائیں together ان کو آپس میں ملا کر by coordinating injection جس میں ہروپی حفر لگاتے ہیں وہ کون سے ہیں for and but or yet for so nor each clause is called independent اس میں جو ہر clause ہوگی وہ independent ہوگی خود مختار آزاد ہوگی because each could stand by itself as a complete sentence جو جو ہر ایک ہے وہ بزاتے خود ایک مکمل sentence ہے اس کا مفہوم ہے جملہ کا مکمل مفہوم واضح اس میں ہوگا اس میں مکمل پڑھتے ہیں یہ بھی independent clause ہے کیونکہ کام کرنے والا میں خود ہوں اس لیے اس میں کام کرنے والا میں خود ہوں آئیسی ہے آئیسی سے مراد ہے independent clause دیکھیں دونوں ہی independent ہے اس لیے دونوں کو ملانے کے جو بھی کنجکشن یوز ہوا تو یہ ہمارا compound sentence بن گیا پہچان یہ ہوئی کہ دو سنٹینس ہوں گے وہ دونوں ہی independent clause پر مشتمل ہوں گے جی تو نیچ نیچ سی آج جائیں کمبائن سیٹ سیمپل سنٹینس تو میک کمپاؤن سنٹینس ہیں تو اس کو ہم نے کمپاؤن کی کمپاؤن بنانا ہے اس کے کنجکشن لگا کے کمپاؤن بنا دیں ہی ترین فار تری دی سو دا سٹیٹ سنٹین مائی نیبر ہور فلڈ سو اس میں سو کے بعد جو دا ہے اس سو 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 نمبر ٹو میر کریم کمپلیٹ ہز ہمورک اند ہی پوٹ ای ای بائنڈر یہاں بین کوئی اند خارس موڈ موڈ سو ای بورا اس باشرن سو ای 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 ppt بان دن پیر since سو سو روشان ای ای سو ای آی سو بیpan بح ہر فیملی اس میں یوز سو نیسٹ آجیں کمپلیکس انٹینس پچیدہ جملے اس کی ریفنیشن پہچان کمپلیکس انٹینس میڈ اپ اف مین کلاوز اینڈ ون اور مور سبورڈی نیٹنگ کلاوز یہ مین کلاوز سے ملکے بنتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ اس میں سبورڈی سبورڈی نیٹنگ جو مطیعت کلاوز جو کسی کے تیت کام کرتی ہیں جوائنٹو گیترین اکٹھے ملاکاری جملہ بنتا ہے کمپلیکس بایا سبورڈی نیٹنگ کنجیکشن اس کو ملانے کے لیے حروفیت کے مطیعت کلاوز کے جو ہے نا کنجیکشن بھی استعمال ہوتے ہیں جو سبورڈی نیٹنگ کنجیکشن ہوں گے فار اگزیمپل آفٹر وین انٹیل سون بیفور ونس وائل ایز ایف ویدر اور ناوٹ پروائید ان کیس بیکاوز ایس انس ان سنٹین سے ہمارے پاس اگزیمپل میں تم گھر جا سکتے ہو جیسے ہی تمہارا کام مکمل ہوگا کمبائید کمبائید کمپلیکس سنٹینس سے مجھنٹ we found him in the house as he had formerly formerly lived in that house it the boy gave an exhibition explanation of his misconduct but the explanation was not accepted by headmaster اس میں تین جو ہے سرکل انڈ 2 والا 6 اور 8 یہ تینوں سنتینس سٹوڈنٹس بورڈ میں آ چکے ہیں جی نیکسٹ پی 157 پہ ڈی والا پارٹ ہم پڑھیں گے read the following سنتینس کو پڑھئے سرکل سپورڈنٹنگ کنجیکشن حرف یعصف کے جس جملے ہیں ان کو ملائیں انڈرلائن انڈیپینڈنٹ کلاس سرکل سرکل سبرڈنٹنگ کنجیکشن اس میں جو کنجیکشن یوز ہوا ہے اسکے گلدہ سرکل لگ دائرہ لگائیں گے اور انڈرلائن انڈیپینڈنٹ کلاس کے نیچے لائن لگائیں گے ان پوٹ کوما آفٹر ڈیپینڈنٹ کلاس کے بعد کوما بھی پوٹ کریں گے ہمارے پاس ہے آل دو آل لو کو ہم نے بنا لیے سرکل یہ ہمارا ہو گیا سبورٹنیٹنگ کنجیکشن آئی ہیٹ ٹی پارٹیز اور ٹی انڈیو یہ ہمارے پاس آئی ہیٹی پارٹی ڈیپینڈنٹ کلاس کے بعد ہم نے رپورٹ کیا کومہ آئی وینٹ ٹو پلیز مائے مدر اس کو ڈیلائن کر دیا یہ ہمارا انڈیپینڈنٹ کلاس ہے جی تو یہاں پہ وائل وائل کے گردہ ہم لگائیں گے سرکل کر دیں گے اس کو اس طریقے سے پہلے سارے کے سارے اس میں سے ہم ڈھونڈ لیتے ہیں سبورٹنیٹنگ کنجیکشن نمبر ٹو میں ہے سو دیٹ نمبر تھری میں ہے ایف فور میں آل دو فائف میں وین سکس میں سینس سیمت میں ایون یہ جو ہمیں سرکل کی ہیں یہ سبورٹنیٹنگ کنجیکشن ہیں جی نیکس ہم اس میں جو ڈیپینڈنٹ کلاسز ہیں اس کے بعد کومہ کومہ پڑھ کریں گے آئی ایم اٹینڈنگ سکول کومہ آئی کود ناٹ گو ٹو کالیج کومہ دا موٹر ویل ناٹ سٹارٹ کومہ آل دو بلو جاکٹ واس اون سیل سیل کے بعد کومہ وین دا سکول بیل رینگ کومہ سینسی ہیڈ نو لگیج کومہ یعنی یہ جو ہم کومہ پڑھ کر رہے ہیں یہ ڈیپینڈنٹ کلاسز کے بعد کار رہے ہیں لاسٹ میں ایون افٹر ڈا فائر باس آوٹ کومہ جی اب اس میں انڈرلائن انڈیپینڈنٹ کلاس جو ہے اس کے نیچے ہم لائن لگا دیں گے انڈرلائن کھیا کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ کلاس ہے انڈرلائن کھیا کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ کلاس ہے آف ڈیل آف ڈیل آف کے یہاں تک کومہ پڑھ کر انڈرلائن کر دیں جن کو انڈرلائن کیا سٹوڈنٹس اگین لسن وہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ کلاسز ہیں آگے ہمارے پاس آ گیا ریویو چپٹر نمبر جو تھرٹین تھا وہ کمپلیٹ ہوا آفٹر فورٹ آلیسنس کے بعد یوں نو ریویو آتا ہے تو ریویو اکسسائز کو تین اس میں ہیں ٹینتھ کلاس کے لائے میں ہر پہلے دو جو ہیں وہ ہر فور چپٹر کے بعد ہیں فور کے بعد پھر ایٹ کے بعد اب تھرٹین کے بعد ہیں یہ تینوں کو لازمی یاد کیجئے گا ورڈ ٹو ورڈ آپ کو یہ لائنہ یاد دونے چاہیے اس میں سے بھی کافی زیادہ ایم سی کیو سپورڈ میں آتے ہیں تو سٹوڈنٹس پہلا ہے ہمارے پاس چوزہ کوریکٹ اوپشن سکوپ ہمیں اس کا دھونے ہیں سینانیم ضبط کا ہم معنی الفاظ دھونے ہیں سکوپ کا میننگ ہے بی اوپشن نمبر ٹو ہے کنوکٹس مجرم اس کا آج کا پریزنرز قیدی نمبر ٹھیک کا ورڈ نیبر خطر میں ہونا اس کا سی اوپشن ہے انڈینجر نمبر فور میں ہے اسینشیل ضروری کروشیل بی اوپشن ڈیفائی آزاد اس کا سی ہے اوپنی ریسیسٹ سمتنگ نمبر سکس میں اس میں پہلے پڑھتے ہیں which word means to identify the nature of a problem especially an illness بیماری کے بارے میں جب ہم جاننا ہوتا ہے جس کو عمل کو کیا بولتے ہیں اس کا بی اوپشن ہے diagnose نمبر سیون کرنٹ کا سینہ نم پوچھا اس نے up to date سی اوپشن سولیس کا سینہ نم پوچھا یہاں پہ اس کا ہے comfort سی اوپشن سفرنگ مبتلا ہونا اس کا پوچھا ہے انٹرنیم اس کا الٹ متزاد پوچھا گیا تو اس کا پلئیر انٹرنیم کنزیوم کنزیوم کا الٹ پوچھنا ہے اس کا جذب کرنا بی اس کا safe بچا لینا یہ سنٹنس کی ملیڈ کرنا ہم نے کس جمعیر تینس کا تعلق ہے how long have you been working in the garden یہاں پہ ہم نے helping work لگایا have the option نمبر ٹویل if he drove more carefully he would not cause an accident یہ کنڈیشنر ٹائپ ٹو کا سنٹنس ہے اس کلاس میں work کے سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے اس میں آگیا a drove نمبر تھرٹین i would have been glad if he had visited اس میں if i had he had visited یہ کنڈیشن ٹائپ تھرڈ کا جملہ ہے اس میں ہمارے پاس آگیا had visited had a third farm نمبر ٹویلن he had all the money in the world یہاں پہ کنجکشن لگانا ہم نے but he was set نمبر ٹھرٹین the man complained underline line کے بارے میں پوچھا کہ یہ کونسی کلاس ہے تو یہ ہے بیٹا جی independent clause b option یہ جملہ بھی بورڈ میں کئی دفعہ repeat ہو چکا ہے because he was late یہ ہے dependent clause a option نمبر سیونٹین the room was full so i had to no place to sit یہ ہمارے پاس سنٹنس ہے جی compound b option ایٹین سارا سینگ my favorite song یہاں پہ کنجکشن لگانا آئے گا a and d end اس کا ایول option ٹھیک ہے and further played the guitar for it جی next my friend gave me the book جس کا جو پیسی وائز ہے وہ ہم نیچے سے چوز کرنا ہے یہ پاس انڈیفنیٹ کا ہے اس میں helping word جو آواز براتا ہے پیسی وائز میں تو اس کا سی اپشن i was given the book by my friend 20 کاشیل سیٹو می is the movie interesting اور بورنگ یہ نیریشن کا سنٹنس ہے یہ انٹرو گیٹیو ہے تو جو اس کا صحیح سلوشن انسر ہے وہ میں ڈھونڈنا ہے وہ ہے the option کاشیل سیٹو می weather the movie was interesting اور boring یہ جب انٹرو گیٹیو میں دونوں حصوں کو ملانے کے لیے inverter کمہ ہٹا کر اس کو جوڑتے ہیں تو اس میں لگاتے ہیں weather یا use کرتے ہیں if تو یہاں if بھی آ سکتا ہے weather بھی آ سکتا ہے جو باقی جملہ ہے وہ اس کی دو ترتیب ہے جو انٹرو گیٹیو کیا ہے وہ assertive میں چینج ہو جاتی ہے تو سٹوڈنٹس بیٹا آج ہمارے ٹینتھ کلاس کا لیکچن نمبر جو تھا لیکچن نمبر تھرٹین یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹینتھ کلاس کا سلیبس مکمل طور پر انگلیش اے کا کمپلیٹ ہے اس کی ریڈنگ اس کے question answer box question translation what's meaning objective exercise everything is completed now تو انشاءاللہ نیکس ٹیکچر میں ہم جو ہے وہ فل بوک کا پیپر جا ڈسکس کریں گے کہ بورڈ میں فل پیپر کیسے آتا ہے اور اپنے کیسے اس کو attempt کرنا ہے اس کی پیزنڈیشن کیسی ہوگی تو انشاءاللہ you can get 175 by 17 marks in لہور بورڈ تو سٹوڈنٹس نیکس ٹیکچر اپنا اپنے اپنے یار رکھیے گا فوکس ٹوڈنٹس اللہ حافظ